بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اییاکا نعبد و اییاکا نستعین اہدنا صراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولددددین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ اہد اللہ سامد لم یلد و لم یولد و لم یکل لہو کفوان اہد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ہو واللہ اہد اللہ سامد لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد بسم اللہ الرحمن الرحیم قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ لِلَّهُ السَّمَدْ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يَوْلَدْ وَلَمْ يَكُلْ لَهُ كُفُوًا أَحَد پروردگار اس فاتحہ اور اخلاص کا ثواب یہ جو نام میں لے رہا ہوں ان مرہومین کو حصال فرما مرہوم نتھا فاطمہ محمد تفیل محمد سرور محمد جعوید سروری بیگم امری بیگم پروفیسر راجہ حسن رضا اور ان کی بیگم کے مرہومین مرہومات علامہ محمد عمران بخاری اور ان کی بیگم کے مرہومین مرہومات ناصر اسغر سید محمد زہیر زہدی غلام محمد غلام نبی خرشید بیگم پروین اختر غلام مصطفیٰ غلام رسول طالب حسین ابن امام دین اور جبی مرہومین مرہومات کو حصال فرما یا اللہ ان کے سغائر و قبائر سے در گزر فرما یا اللہ ان کی آخرت کی منزلوں کو آسان فرما جن لوگوں نے آج کے افطار میں حصہ لیا ہے ان دونوں فیملیز کے علاوہ شبیر شاہ صاحب ہیں ان کے والدین شریفین مرہوم بھائی کے درجات بھی متعالی فرما اور جتنے مومنین مومنات یا اللہ آج تک المیدی سنٹر میں افطاریوں سہریوں میں خدمت کرتے رہے ان کے مرہومین کی مغفرت فرما خاص طور پر حاجی سلامت علی نے آج صبح کی سہری کا اعتمام کیا تھا ان کے والدین شریفین کے درجات بھی متعالی فرما اور جو مریض ہیں یا اللہ ان کو شفایاب فرما مجاہد قاظمی غزنفر بخاری ظلفقار شاہ ایڈی چوزری غلام مرتضی جعفری جو وفات پا چکے ہیں وفادہ ربہ ستت جہان ربینہ ساجد مشتاق آمد شیخ غلام نبی چٹھا خرشید انور تصنیم کا حیدر قاظمی ان جمید مرہومین مرہومات کے درجات بھی متعالی فرما ربنا تقبل منا انکا انت سمیع العلی گزارش ہے کہ جو بھی اپنے مرہومین کے لیے فاتح بڑھانا چاہیں مہربانی کریں اگر میسج بھیجنا ہے تو ایک دن پہلے بھیجیں اس لیے کہ وہ میلیس کی تیاری وغیرہ میں میں مصروف ہوتا ہوں تو میں اس دن کا میسج پھر مشکل ہو جاتا ہے اور واقعی اگر یہاں لکھ کے دے رہے ہیں تو انشاءاللہ سب کے لیے دعا کروائی جائے گی اور جنہوں نے التماس سے دعا صحت کے لیے بھی کہا ہے ان کے لیے بھی دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو صحت جاب فرمائے نام بنا ٹائم اتنا کم ہے کہ اگر نام سب لیے جائیں تو پھر وہ سارا وقت میلیس کا ناموں میں ہو جائے گا علی سارم کے لیے اور آرز حسن زیدی کے لیے التماس سے دعا صحت کرائی گئی ہے اور جن منظورین کے لیے ہمیشہ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان سب کو اور ان دونوں کو بھی شفایہ فرمائے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین بارئل خلائق اجمعین والعاقبت لآہل التقوی والیقین السلام علی سید الانبیاء والمرسلین سیدنا و مولانا ابل قاسم محمد سمہ سلات و سلام علی مضروب هذا اليوم امام المتقین امیر المؤمنین یا عصوب الدین ناصر رسول اللہ قاتل اعداء اللہ سر اللہ فی العالمین علی ابن عبی طالب سمہ سلات و سلام علی و آلهم الطیبین الطاہرین المعسومین اللہ ملعن قتلتا امیر المؤمنین و ادخل ہم فی الدرک الجحیم اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ و تعالی فی حدیثه القدس مخاطبا لرسول اللہ فی میدان احد و خیبر ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب کل حمین و غمین سینجلی بے ولایتک یا علی یا علی یا علی قابل قدر سادات و مؤمنین و مؤمنات آج کی یوم ضربت مولا کائنات کی مجلس عزا جو المہدی سنٹر برکلن نیو یارک میں ہو رہی ہے اس مجلس کا انوان سخن ناد علی کل میں نے تقریباً کوئی بائیس تیس منٹ آپ کی خدمت میں ناد علی کے بارے میں کچھ معروضات پیش کی تھی اور بائیس تیس منٹ ہی آج میں مزید معروضات پیش کروں گا ناد علی مظہر العجائب تجد ہو اونن لکا فی النوائب کل حمین و غمین سینجلی می ولایتک یا علی یا علی یا علی یہ میں نے قرار دوبارہ اس لیے کی ہے کہ سب لوگوں کو پتہ چل جائے کہ اصل قرارت اس کی یہ ہے جو غلطیاں ہوتی ہیں وہ بھی جیسے مظہر العجائب نہیں ہے مظہر العجائب یہ میں کل وضاحت ارض کر چکا ہوں اور یا علی یا علی یا علی نہیں ہے کیونکہ عربی میں وقف آخر میں آتا ہے اگر ہم پنجابی میں سرائکی میں اردو میں پڑھ رہے ہوں تو یا علی یا علی یا علی ٹھیک ہے عربی پڑھنا ہے تو یا علی یا علی یا علی تاکہ اگر آپ اسم آزم کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں میرے عقیدے کے مطابق تو یہ اسم آزم ہے بعض مولویوں کے تو حلق سے اترتا ہی نہیں ہے وہ کہتے ہیں حضور نے کہا ہی کوئی نہیں تھا تو میری نظر میں تو یہ ناد علی اسم آزم ہے اور میں نے آزم آیا ہے الحمدللہ اس کو میں نے آزم آیا ہے جیسے آپ یہ ٹیلنال موٹرن یوز کرتے ہیں ایڈویل میں نے تو آزم آیا ہے بڑے سے بڑے مہم کام کے لیے ایک مرتبہ پڑھا ہے اللہ نے کام کر دیا جس کو حوالے دیکھنے ہوں وہ حوالے بعد میں پوچھ لے دیکھ لے بلا وجہ مخالفت نہ کریں کیونکہ میں نے نادی علی پر ایک دفعہ محیرس پڑی تھی تو بڑا طوفان مچا دیا بعض لوگوں نے کہ کہاں لکھا ہے تو میں نے دکھا دیا خیر ان کو میں چاہتا ہوں تھوڑا سا طوفان بھی مچا کریں اس سے لطف آتا ہے اب ذرا ملازم فرمائیے کہ یہ تو قرات ہو گئی قرات کی جو غلطیاں ہیں وہ آپ نے اندازہ فرمالی یہ بھی آپ کو اندازہ ہو گیا کہ یہ جو نادی علی کبیر ہمارے ہاں مرسوم ہے کتبِ ادعیہ میں لکھی ہوئی ہے بچپن سے میں بھی دیکھتا رہا ہوں میری نظر میں جو اللہ نے حکم دیا تھا میدانِ اہد اور خیبر میں اس میں یہ شامل نہیں تھی وہ نادی علی صغیر ہی ہے جو میں پڑھ چکا ہوں آپ کے لیے یہی وہ اسمِ آزم ہے اب ذرا آئیے کل ایک شعر کے بارے میں کچھ گزارشات پیش کی تھی گرامیٹیکلی بھی نادی علی اچھا آج ایک بات جو کل رہ گئی تھی وہ سن لیے نادی ینادی کا اس میں نادی ینادی کا فائل اس میں فائل بنتا ہے منادی اس میں مفہول بنتا ہے منادہ اور نادی ینادی بابِ مفاعلہ ہے بابِ مفاعلہ کی خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ کم از کم دو کے درمیان ہوتا ہے اکیلا وہ فائل کمپلیٹ نہیں ہو سکتا وہ کام انجام نہیں پاسکتا یعنی ایک ہونا چاہیے منادی کو ایک ہونا چاہیے منادہ کو یہ دو کہونا ضروری ہے یہ حکم تب آئے گا کہ ندا دینے والا بھی ہو لبیک کہنے والا بھی ہو اس لیے آپ کو دنیا کے پیروں میں ان کے نام کی ناد نہیں ملے گی اس لیے کہ پکارنے والے تو ہیں لبیک والے تو مر گئے ہیں تو یہ بات ایک واضح ہو گئی کہ باب مفاعلہ دو کے درمیان ہے مباحثہ بحث کرنا دائل آگ دو ہوں گے تو ہوگی نہ ورنہ اگر دیوار یا کھمبے سے کریں گے تو فلسفی بنیں گے تو دو کہونا ضروری ہے باب مفاعلہ میں یہ نادے جو فعل امر ہے یہ باب مفاعلہ کا ہے نادہ ینادی کا اس میں کہونا ضروری ہے جو نداب پر پہنچیں اور ایک منادی کہونا ضروری ہے جو پکارے خواب محمد ہو یا امت محمد اب میں آپ سے ایک گزارش اور کروں گا انشاءاللہ اس کو آج ازہان عالیہ میں محفوظ فرمالی یہ ہے اگر کوئی بندہ اسٹیٹس میں بڑا ہو اسٹیٹس میں کوئی صاحب ہے کمیشنر ہے جیسے ہمارے راجہ صاحب کے بھی پروفیسر راج آسر نزا کے بھائی کمیشنر رہے ہیں ڈپٹی کمیشنر رہے ہیں اگر وہ کمیشنر صاحب ہیں ان کو ڈپٹی کمیشنر کی مدد کے لیے کہا جائے تو وہ کہیں گے کہ میں تو وہ سارے مراحل عجز نبی اگر علی کو پکارے تو یہ سمجھ سے باہر ہے کہ علی کتنا عظیم ہے جسے رسول عظیم پکار رہا آگے آجائے آگے آجائے آگے آجائے تھوڑا تھوڑا آگے آجائے شاہ آگے آجائے آگے کیونکہ یہ ظاہر ہے آج کا جو افطار ہے وہ علامہ عمران بخاری صاحب کی طرف سے بھی ہے تو نعرے آپ کو لگانے پڑیں گے تو یہ ایک بات تیہ ہو گئی کہ حضور ظاہر ہے کہ حضور ہیں آقا مولا علی ہیں ان کے غلام تو آپ اندازہ فرمائیں آقا غلام سے مدد مانگ رہا ہے ایسے ہی کہوں نا آقا غلام سے مدد مانگ رہا ہے اب میں کیسے سمجھاؤ ان احمقوں کو کہ اگر آقا غلام سے مدد مانگ سکتا ہے تو غلام امام سے کیسے مدد نہیں مانگ سکتا اللہ اکبر اللہ سمجھے صلاح حیدری 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ شابش اب سمجھ میں آگیا فلسفہ ناد علی اگر الگ پڑھیں گے تو پھر میم ظاہر نہیں ہوگی غنہ نہیں بنے گا ناد علی جب قرآن میں تجویت پڑھا رہے ہیں تو ناد کے قرآن کے بارے میں تجویت کیوں پڑھا ہے اس لیے کہ قرآن نے یہ نہیں کہا یہ نہیں کہا جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہ کرے وہ ظالم جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہ کرے وہ کافر یہ جو تین منحوس ہیں ان میں کافر ہے ظالم ہے فاسق ہے یہ وہ ہے کہ جو اللہ کے نازل کردہ پہ عمل نہیں کرتے قرآن بھی نازل کردہ الہی ہے ناد علی بھی نازل کردہ ہے الہی یہ حدیث قدسی ہے یعنی نازل کردہ الہی اللہ کی طرف سے حدیث قدسی نازل ہوتی ہے وہ کمپائل شکل میں نہیں ہوتی بس اتنی سی بات ہے کہ وہ ہوتی ہے مگر کمپائل شکل میں نہیں ہوتی تو ایک بات تیہ ہو گئی حدیث قدسی جو ناد علی ہے یہ اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے اچھا یہ تو خیر سمجھ میں آگئی ایک بات اور سمجھ جو کیونکہ مولا کے دن ہے ایک جملہ لے لیجی آج انشاءاللہ یہ کافی ہوگا آج کی مئی اس کے لیے آپ اس کی تو بات ہی نہ کریں ناد علی کو بھی چھوڑ دیں آپ سورة الحدیث پڑھ لیں وَانزل نَل حدیث فِي حِبَعْسُن شَدید وَمَنَافِعُ لِلنَّاس اللہ فرماتا ہے ہم نے لوہے کو نازل کیا اور اس میں شیعہ سنی سب کے میں ترجمہ کم از کم میں پچاس کے لگ بھگ تفسیریں اور ترجمہ دیکھے ہیں اہل سنت کے ان میں سے اکثریت نے یہ لکھا ہے کہ لوہا صرف ایک مرتبہ نازل ہوا یہ سب نے لکھا ہے ایک مرتبہ اور پھر یہ بھی لکھا کہ سمجھ میں نہیں آتی بات کہ جو دابود کا لوہا تھا وہ تو زمین سے آیا تھا یہ کون سا لوہا ہے جو آسمان سے آیا وَانْزَلْنَ الْحَدِید اور ہم نے نازل کیا حدید کو لوہا کبھی بھی آدم سے لے کر آج تک لوہا صرف ایک مرتبہ نازل ہوا ہے تو آج کے بعد سورة الحدید کو پڑھنا تو اس نیت سے پڑھنا بسم اللہ الرحمن الرحیم ذلف قار علی کا قصیدہ پڑھ رہا تھا گیا ہے نیویارک والے تکبیر اللہ رسول رسول اللہ نار حیدری 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 اور ابھی میں نے آیتیں پڑھی ہے تین ٹکڑے پڑے ہیں اقتباس پڑے ہیں کہ جو نازل کردہ الہی پہ عمل لکرے وہ ہے ظالم وہ ہے کافر وہ ہے فاسق اب آپ ہی بتائیں جب علی کے ویپن کا منکر ظالم بھی ہے کافر بھی ہے فاسق بھی ہے تو علی سے عمر پر لڑنے آہو اکبر یا رسول اللہ مرے حیر یا حیر حیر حق منافق مرکے نعر حیر مردی یا مردی گفتگو ابھی کل بھی آئے گی یہاں پر بھی جلوس میں بھی آئے گی پرسوں بھی آئے گی انشاءاللہ آپ کی خدمت میں اب آئیے پلٹتے ہیں ناد علی مظہر لعجائب یہ ظلفقار کی بات اس لیے آگئی کہ احد میں بھی ناد علی نازل ہوئی اور ناد علی خیبر میں بھی نازل ہوئی اگر آپ تھکے نہ ہوں ماسٹر جی آپ تو آج تھک گئے ہیں ملکل اگر آپ تھکے نہ ہوں تو میں ایک نکتہ ارز کروں جو میں نے زندگی بھر نہیں پڑھا سورہ فاتحہ بھی دو مرتبہ نازل ہوا اور ناد علی بھی دو مرتبہ نازل یا پیچھے والوں کو بھی ذرا جگہ دو چلیے سورة الحمد بھی دو مرتبہ اور ایک دفعہ مکہ میں ایک دفعہ مدینے میں ناد علی بھی دو مرتبہ ایک دفعہ اہد کے میدان میں ایک دفعہ خیبر کے میدان میں اہد کے میدان میں اس وقت آئی جب لا فتح اللہ علی ولا صیفہ اللہ ذلفقار کا نعرہ لگاتے ہوئے جبریل آئے اور خیبر میں اس وقت آئی کہ جب جبریل کو ضرب کا زور روکنا پڑا سمجھے 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 آپ ذرا آپ غور فرمائیں ایک یہاں روکا ایک عمر ابن حبد ود کے مقابل پہ روکا میں کیا تقابل کروں ایک وہ ہے جن کی رسول منتیں کرتے ہیں وہ لڑتے نہیں ہیں ایک وہ ہے جن کی فرشتیں منتیں کرتے ہیں کہ بس کریں یا علی یا علی نہیں یہ سب سوئے ہو آج میں ہی جانگ رہا دو مرتبہ ناد علی اتری دو مرتبہ سورة الفاتحہ اتری تو کوئی ریزیمبلنس تو ہوگی یہ ہمارے زیادی صاحب کہہ رہے تھے ایک لفظ ہے ان کے وطن کا اور ہمارا مشترکہ ہے بچوں کے لیے جو کہتے ہیں انہوں نے کہا جو وہ کہا تو سمجھو ہمارے علاقے کا ہے تو کوئی ریزیمبلنس تو ہونی چاہیے دو مرتبہ یہ دو مرتبہ وہ تو ریزیمبلنس کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین یہ آدھے سورے تک تھرڈ پرسن ہے اللہ حمد صلی اللہ کی جو رحمان الرحیم جو رب العالمین ہے وہ جو مالک یوم الدین ہے اور اس کے فوراً بات یو پر نہ گیا ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں یہ جو وہ تھا یہ تو کب ہوا یہ جو غائب تھا یہ حاضر کب ہوا ادھر ناد علی دیکھیں ناد علی مظہر العجائب میرے حبیب پکارے ان علی کو وہ علی وہ علی جو غائب ہیں انہیں پکارے تجید ہو آون لکف نوائب آپ انہیں آون پائیں گے نوائب میں آپ کے لیے ملکیت بنے گی مدد ہم و غم سینجلی ہر ہم و غم جلدی چلا جاتا ہے بے ولایت تیری ولایت سے تیری عبادت سے تیری ولایت سرہ سمجھے سمجھے اللہ کو کہا تیری عبادت اللہ سے کہا تیری مدد علی کے بارے میں کہا تیری ولایت تیری مدد اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ آپ کو مجھے توفیق دے اپنے مرحومین کو یاد کرنے کی جیسے ما شاء اللہ میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا میسج جو ہے وہ میل باکس فل ہوتا ہے صرف اس سے کہ ہمارے مرحومین کے لیے بھی دعا کر دیں اللہ تعالیٰ جزائے خیر دیں یہ بڑی تحریک دینداری پیدا ہو گئی ہے امریکہ والوں میں اپنے اپنے مرحومین کو یاد کر رہے ہیں آپ یاد کرتے ہیں تو کس سے یاد کرتے ہیں مرحومین کو فاتحہ سے ساتھ میں ملا دیتے ہیں اخلاص آپ کو پتا ہے اگر آپ ایک مرتبہ فاتحہ پڑھیں اور ایک مرتبہ اخلاص پڑھیں تو پورے ختم قرآن کا ثواب ہے کیونکہ دو تہائی قرآن ہے فاتحہ ایک سلس قرآن ہے اخلاص اگر آپ تین اخلاص پڑھ لیں تو ڈیڑھ ہو گئے بلکہ دو سلس آور ہو گئے اب یہاں دیکھئے ذرا حضور نے کہا یا علی مسلوک فی امتی کا مسل سورت قل ہو اللہ احد یا علی آپ کی مثال میری امت میں قل ہو اللہ احد کی طرح ہے جس طرح تین مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھے تو ختم قرآن ہے ناد علی میں تین مرتبہ یا علی کہہ دے تو ختم قرآن علی تخمیل علی رسول اللہ علی حدری علی حدری علی حدری علی حدق علی حدری علی حدری علün حدری یہ کل کا بھی عجیب لفظ ہے یہ صرف وزن شیر کے لیے نہیں ہے یہ وزن امامت کے لیے یہ امداد کا وزن بھی ہے کلو ہم کس کے بارے میں کہا جا رہا ہے جس کو قرآن کہتا ہے جس کے سینے میں کل ہے اس کی وجہ سے کل غم جائے گا سمجھے سمجھے زرہ سمجھے کلو ہم من وغم من اچھا ہم اور غم یہ دو کیوں کہے معنی تو دونوں کا ایک ہے تو ریپیٹ کیوں کیا بار بار ریپیٹ کیوں کیا ہے یہی تو ہے سامت میں بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے ناتک میں بھی ریپیٹیشن ہوتی ہے سمجھے سمجھے زرہ یا علی یا علی کیوں ریپیٹ ہوا اس لیے ریپیٹ ہوا اگر یہ تو تھا نقضی جواب ایک ہوتا ہے مو توڑنے والا جواب ایک ہوتا ہے استدلال والا اب سن لیں حلی جواب سن لیں حلی جواب یہ ہے ہم نے جب لغت کھولی ہم نے کہا یہ ہم اور غم میں فرق کیا ہے تو ہمیں ایک فرق نظر آیا ایک ہے ظاہری تکلیف جو ویزیبل ہے ایک ہے باطنی تکلیف ڈپریشن کی طرحے جو دیکھی نہیں جا سکتی کیا کہنا ناد علی کا ظاہری تکلیفوں کا مدعوہ بھی ناد علی ہے باطنی رنجشوں کا بھی مقابل ہم و غم کل و ہم من کل و ہم من و غم من ہر ہم ہر غم دکھائی دینے والی تکلیف بھی علی کی وجہ سے جائے گی جو تکلیف دکھائی نہیں دے رہی وہ بھی علی کی وجہ سے جائے گی اب تو پوچھنے کی ضروری تھی نہیں کہ دل کا علاج کیا ہے علی علی کر کے تو دیکھو اللہ اکبر اللہ اکبر ہر ہم و غم اچھا عجیب لفظ ہے جب خالق کا لفظ ہو خالق کے جملے ہو خالق کے شعر ہو ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ آپ نے غلط کہا ہے اللہ تو شعر کہتا نہیں ہے اللہ شعر نہیں کہتا میں نے کہا یہ ابو طالب علیہ السلام نے جو شعر کہے تھے اور اللہ نے جواب میں بھیجے تھے یہ کیوں کہے تھے آپ کے لئے نہیں کہتا ہوگا ان کے لئے کہتا ہے نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری کلو ہم من و غم من سینجلی ہر ہم و غم یہ مہم اسی ہم سے ہے یہ امپورٹنٹ یہ امپورٹنٹ جو ہو جاتا ہے وہ جس کا آپ کو احساس ہو اور غم غم تو آپ جانتے ہیں کہ اس امت سے غم ختم کر غمہ اور غمہ دونوں لفظ استعمال ہوتے ہیں رجو علم سینجلی یہ سین آتی ہے جلدی کے لئے بہت جلدی کے لئے آتی ہے سین جیسے آج کال ہم زاکرین سے جلدی کروا رہے ہیں یہ سین آتی ہے سین جلدی جس میں فاصلے نہ ہو کلو ہم من و غم من سینجلی ہر ہم و غم بلا فاصل چلا جائے گا کیونکہ بلا فصل خلیفہ کی مدد ہے نا فاصلہ تو یا ہونا ہی نہیں ہے اللہ اکبر فاصلے سمٹ جائیں سینجلی ہر ہم و غم جلدی ینجلی ینجلی کہتے ہیں جو جلا سمجھتے ہیں جلا جلا جو ظاہر ہو یعنی یہ یہ ہم و غم جاتا ہوا تمہیں نظر آئے گا کیا کہنا یہ سبحان اللہ سبحان اللہ ہم کوئی ڈھکی چھپی مدد نہیں کرتے ہم مدد بھی دکھا کے کرتے ہیں رنج بھی دکھا کے بھگاتے ہیں اللہ اکبر اللہ سینجلی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سلامت رہے سینجلی جل دیجئے نظر آتا ہوا بھاگے گا مخفی نہیں بھاگے گا علی ہیں ہی وہ مجاہد کہ جنہوں نے کبھی رات میں کسی کو نہیں بھگایا یا علی یا علی سینجلی نسخہ کیا ہے پکارنا کیسے ہے پکارنے کا طریقہ کیا ہے کیونکہ یا کا نابد اور یا کا نستعین میں اللہ کہہ چکا ہے حسر کے ساتھ یا کہا تھا حسر کے لئے صرف صرف مجھ سے ہی صرف تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں کیونکہ وہاں حسر کیا ہے منحسر کیا ہے تو یہ بھی خیال پیدا ہو سکتا تھا کہ نہ نبی سے مدد جائز ہے نہ علی سے جائز ہے حسر کو توڑا ہے بے ولایت کہا یا علی یا علی یا علی کہے یا علی یا علی یا علی مدد حق ہے یا علی یعنی علی کی مدد اللہ ہی کی مدد قرآن سے ثابت کروں انتنسر اللہ ینسرکم ویسفت اقدامکم اے ایمان والو اگر تم اللہ کی مدد کرو تو وہ تمہاری مدد کرے گا تمہیں صبات قدم دے گا تو اگر مومن اللہ کی مدد کر سکتا ہے تو امیر المومنین مومنوں کی مدد کر سکتا ہے سمجھے سمجھے خدا رہا تنسر اللہ اللہ اکبر یا رسول اللہ بس یہاں میلی سرک گئی کل یہیں سے آگے چلوں گا کل جو چوتھا مصرہ ہے اس پہ پوری میلیس پڑھوں گا اور ہو سکتا ہے پرسومی اسی پہ رک جاؤں تاکہ اس دفعہ آپ کو ناد علی تو سمجھ میں آ جائے جن لوگوں نے آج کا افتار رسپانسر کیا ہے معاملت کی ہے ان کے لئے دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ انہیں سلامت رکھے اللہ تعالیٰ ان کے مرہومین کی مغفرت فرمائے اللہ تعالیٰ منظورین کو شفایات فرمائے بس میلیس ختم ہو گئی آج کا جو دن ہے میں نے ارز کیا تھا کہ سمت صلات و السلام و علا مذروب حاذل یوں اس امام پہ سلام جو آج کے دن زخمی ہوا ضرب جنے لگی وہ جس کی ضرب کائنات کی بندگی سے افضل تھی آج اس کے سر مبارک پہ وہ ضرب لگی کہ فرق مبارک پھٹ گئے مولا علی نے اپنے امامے کے پیچ کھول کر اپنے سر کو بات اللہ اکبر راوی راوی تو یہاں تک لکھا کہ خون خون ہو گیا محراب آپ کا پورا بدن آتا خون خون ہو گیا ذرا تصور کریں اللہ کسی بیٹی کو پردیس میں خون میں لطبت بابا نہ ملائے علی کی بیٹیوں کا کیا حال ہوگا علی کے بیٹوں کا کیا حال ہوگا سبھ کی مجلس میں اللہ جوان کو سلامت رکھ آج انہوں نے حال بھر دیا دس منٹ کی جو مجلس تھی حال فل تھا آج میں اس میں ارز کیا تھا کہ مولا علی کو ضرب لگی پہلے خیال کے آیا سب سے پہلے تو یہ جملہ کا حفظ دو بے رب کعبہ رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا سبحان اللہ یہ دلیل یہ تھی دنیا کو بتانا تھا کہ تم علی کو مار کے علی کی شخصیت کو نہیں مار سکتے اللہ ہو اکبر اور پھر یہ بھی کہنا تھا کہ رب کعبہ جس علی کو کعبہ میں لے آیا تھا زندگی کے آخری لمحے تک اس نے تجھے تو فراموش نہیں کیا اللہ ہو اکبر آخری لوگ یاد کرتے ہیں ماں باپ جب تکلیفیں ہوتی لوگ رشتہ داروں کو بھلاتے ہیں یہ اللہ کا ولی ہے فستو برب کعبہ اور فورن کعب بنی الحسن قدم الصلاة سبحان اللہ کیا حظمت ہے آپ کے امام اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نمازی بنے ہمارا امام اتنا بڑا نمازی ہے فرماتے ہیں بیٹا حسن ہم تو اب نماز جماعت پڑھا نہ سکیں گے تم ہماری تیمارداری سے پہلے اللہ کی نماز مکمل کراؤ جماعت کی نماز میرے مولا نے قائم کی ہے اپنی زندگی میں کہ میں نہیں بھی پڑھا سکتا ہوں تو میں دیکھوں تو صحیح کہ میرا لال نماز جماعت پڑھا رہا اللہ اکبر امرجنسی میں نماز جماعت کا حکم یہ ہے آج سن لیجئے کہ جماعت کا حکم یہ ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو آواز دے دے اقامت بھی ہو چکی ہو اور کوئی شخص آواز دے دے کہ میں نے وضو کرنا ہے رک جائیے آپ رک جائیں آپ کوئی اطلاع مل جائے باہر کوئی بندہ ہے رک جائیں اگر کوئی باہر زخمی ہو جائے آپ نماز جماعت نہ شروع کرائیں بلکہ پہلے اس کے زخموں کا مرہم بنائیں جس شریعت محمد میں زخمی کی اتیمارداری پہلے کرنی چاہیے اس میں علی نے اللہ کی نماز پہلے قائم کرائی اس لیے کہ مومن کے آقام اور ہیں امیر المومنین کے آقام اور عجر علی زخمی ہے میرے مولا کے اٹھارہ بیٹے اٹھارہ بیٹے جن میں سے سترہ کے نام میں نے پڑے ہیں جو کوفہ میں موجود ہیں شاید ایک بیٹا میرے مولا کا زندگی میں مولا کی وفات پا گیا ہو سترہ بیٹے تو میں نے پڑے ہے تاریخ میں نام پڑے ہیں سترہ بیٹے موجود ہیں نماز میں سترہ بیٹوں نے سہارہ دیا اور زین العابدین جیسے پوتے موجود ہیں اور بھی اور بھی پوتے ہیں میرا مولا چل کے چالیس چھوٹے قدم نہ جا سکا ٹوٹل چھوٹے چھوٹے قدم ہے چالیس محراب سے لے کر گھر تک میرا مولا چالیس قدم نہ جا سکا گلیم منگوایا گیا گلیم کہتے ہیں اس تخت کو جس پہ مریض کو سلا دیا جائے اور جنازے کی طرح اٹھایا جائے میں حیران ہوں میرے مولا زخم تو ایک لگا تھا مگر چالیس قدم چل نہ سکے یہ ذرا کربلا میں آئی ہے یہ آپ کے حسین کو انیس سو زخم ہے اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں تقابل کا بالکل قائل نہیں بس اس سے آگے میں نہیں جاؤں گا یہی میں اس روک دوں گا دیکھئے جو امام حسین نے نماز پڑھائی ہے زہر کی زہر کی نماز جو پڑھائی ہے کم از کم ہزار زخم لگ چکے تھے میرے مولا کو میں ہاتھ جوڑ کے کہوں گا مولا آپ فاتح بدر و نین ہیں فاتح خندق و خیبر ہیں صاحب زلفقار ہے اصد اللہ ہے ایک زخم لگا نماز نہ پڑھا سکے ذرا حسین کو دیکھے ہزار زخم ہے تا اپنی نماز پڑھائی برستے تیروں میں نماز پڑھائی برستی شمشیروں میں نماز پڑھائی بس حسین کے بابا آئے جب تروازے پہ آئے ہیں تو صاحب نے چاہا کہ اندر آئے امام نے کہا اندر کوئی نہ کیوں اس لیے کہ ابھی تھوڑی دیر کے بعد میری زینب بہن کرے گی میری امی قلصوم کے بہن ہوں گے رقیہ کے بہن ہوں گے ہاتھ چھوڑ کے کہوں گا مولا آپ کو اتنا پرداشت نہ تھا آپ کے صاحب آپ کی بیٹیوں کی آوازیں سنیں یہ ذرا کنفہ میں آئیے زینب کا سر کھلا ہے امی قلصوم کا سر کھلا بچے رائے ابو طالب دائلی مار دتا رل کے مسلمان پچھر عاب طالب دائلی مário دتا رل کے مسلمان پچھر عاب طالب دائلی مار دتا رل کے مسلمان بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے کیرا جرم سی شادا احمد دے بھی رادا کیرا جرم سی شادا میرا اللہ جانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے کیرا جرم سی شادا احمد دے بھی رادا کیرا جرم سی شادا میرا اللہ جانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے کیرا جرم سی شادا احمد دے بھی رادا کیرا جرم سی شادا میرا اللہ جانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے آکے مسجد چھ علی نے اپنے باد نو جگایا مولانو پتا سی ملہود شکی نے مولانو پتا سی اینو این پٹلانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے آکے مسجد چھ علی نے اپنے قاتل نو جگایا مولانو پتا سی ملہود شکی نے مولانو پتا سی اینو این پٹلانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے رون دے یا پترہ جو چایا زخمی بابے نو اپنے مجبور سی بڑیاں دیا رو دیا گھڑیاں مجبور سی بڑیاں بابے دے سرانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے رون دے یا پترہ جو چایا زخمی بابے نو اپنے مجبور سی بڑیاں مجبور سی بڑیاں بابے دے سرانے بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے مجبور سی بڑیاں بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے مجبور سی بڑیاں بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے مجبور سی بڑیاں بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے مجبور سی بڑیاں بچڑا ابو طالب دائیلی مار دیتا رل کے مسلمان آنے اشہد انہ محمد الرسول اللہ اشہد انہ امیر المؤمنین و امام المتاکین و قاتل المشرقین علی ولی اللہ اشہد انہ امیر المؤمنین و قائد غر المحجلین علی حجت اللہ علی الخلق حیاء علی السلام 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 خیر العمل اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ اللہم صلی علیہ محمد وعالی محمد اللہم جعل قلبي باروں عمال اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہدو اللہ الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اشہد ورنه محمد رسول اللہ اشھvert turnout علی ین ولی اللہ اشہد ورن ورن وقعت اللہ ایعا علی السلام ایعا علی سلام ایعا علی الفلاو ایعا علی الفلاو ایعا علی و خیر لئہ open ہیا علا خیر الامل قد قامت السلاة قد قامت السلاة اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ استغفر اللہ ربی من كل ذنب واتوب